بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کرام دین پھیلانے کی غرض سے دوسری جگہوں میں منتقل ہو گئے کوئی کوفہ چلے گئے کوئی بسرہ چلے گئے کوئی مصر چلے گئے اور کوئی شام چلے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام کی طرف جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس ہی مقیم رہو آزان دیتے رہو چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں مدینہ منورہ میں مقیم رہے کر آزان دیتے رہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے آزان دینا چھوڑ دیا اور جہاد کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہیں مقیم رہ کر آزان دیتے رہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک آزان دیتا رہا اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آزان دیتا رہا اس لیے کہ صدیق اکبر نے مجھے خرید کر آزاد کیا ہے اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بلال اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر جہاد سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے لہٰذا میں جہاد میں جاؤں گا اب ہمیں مدینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے جن اماموں کے لیے میں آزان دیتا رہا وہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے اب تو میرے لیے افضل ترین عمل جہاد ہی ہے لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے وہاں کچھ مدد گزارنے کے بعد خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال یہ کیا جفا کشی ہے کیا تمہیں اب ہماری زیارت نہیں کرنا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہایت ہی غمگین اور پریشان ہو کر بیدار ہوئے اور فوری طور پر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے پھر مدینہ پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطحر پر پہنچ کر زارو قطار رونے لگے پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے دونوں کو بوسہ دینے لگے اور اپنے سینے سے چمٹانے لگے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ صبح صویرے آزان دیجئے دونوں کی فرمائش پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت پر چڑھ کر آزان دینا شروع کر دیا جب انہوں نے ابتدائی آزان میں لفظ اللہ اکبر اپنی زبان سے نکالا اور ان کی آواز مدینہ کے ہر طرف پہنچی تو مدینہ کے لوگوں میں عجیب و غریب حرکت اور استراب پیدا ہو گیا اور جب اشہاد اللہ الہ الا اللہ کہا تو حرکت اور استراب میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا اور جب انہوں نے اشہاد انہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے نکالا تو مدینہ میں ایک عجیب و غریب شور پیدا ہو گیا عورتیں اپنے گھر سے باہر نکل کر آئیں لوگوں میں ہوش و حواس واقی نہ رہے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا فرماتے ہیں کہ مدینہ کے مردوں اور عورتوں کو اس دن سے پہلے کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آزان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی ساری بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلایا اس دن کی یہ استرابی اور بے چینی جو صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہوئی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق اور کیا محبت تھی اور اللہ تعالی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزان کی آواز میں جوش اور روحانیت پیدا کر رکھی تھی جو کسی اور کی آواز میں نہیں تھی پیارے ناظرین اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلی محبت کرنے والا بنائے آمین